ہلو گئیس ویلکم ٹو کیسٹر سائنس تو ایس چلیے آج کا ٹائکو کے فیف کا ونسٹ ویڈیو شروع کرتے ہیں جونگک ایک سمارٹ ہینسوم اور بہت بڑا بزنسمن ہے بزنس وارل میں جونگک کا نام بہت ہی زیادہ بڑا ہے کوریا کے دس بزنس ٹائکون کے اندر ایک نام جونگک کا بھی آتا ہے جونگک اپنے سیکریٹری کو بہت زیادہ پرائرٹائز کرتا ہے اس کا سیکریٹری جو بھی کہتا ہے جونگک چکچا وہ سب مان لیتا ہے وہ اپنے سیکریٹری کو بہت ہی زیادہ لگچریوس گیپٹس دیتا ہے اور اسے بہت ہی زیادہ خوز کر کر رکھتا ہے کیونکہ وہ اپنے سیکریٹری کو منہی من پیار کرتا ہے اور اسے بہت زیادہ اپسیسٹ ہے اس کا سیکریٹری اور کوئی بھی نہیں بلکہ تاہین ہی ہے جونگک اور تاہین دونوں ہی ایک بزنس میٹنگ میں ہوتے ہیں جہاں پر جونکو بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور سب کچھ سن رہا ہوتا ہے بہت ہی زیادہ فوکس سے وہ تاہین کی اور سن رہا ہوتا ہے اور تاہین پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے ہی پریزنٹیشن ختم ہوتا ہے تاہین تینکیو کہتا ہے اور کہنے لگتا ہے آپ لوگوں کو میرا پریزنٹیشن کیسا لگا کیا آپ لوگوں کو میرا آئیڈیا پسند آیا کسی کے اور کہنے سے پہلے ہی جونکو کہنے لگتا ہے تم نے ایک بہت اچھا جوب کیا ہے تم بہت اچھے ہو اپنے کام میں اور کسی کو بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارا آئیڈیا اپروف کرتا ہوں تائہن کو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے اور باقی سب میمبرز کو بھی میٹنگ میں جو جو پریزنٹ تھے سب بھی کو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کیونکہ جونکوک اور کسی کو بھی اپنا بیو پوائنٹ دینے نہیں دیتا اور سیدھا ہی وہ آئیڈیا اپروف کر دیتا ہے اس کے بعد تائہن بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور آ کر جونکوک کے پاس ہی بیٹھ جاتا ہے کیونکہ وہ اس کا سیکریٹری تھا اسی لئے وہ اس کے پاس بیٹھتا ہے اور پھر اس سے کچھ ڈسکس کرنے لگ جاتا ہے اسی بھی جونکوک کا ہاتھ اور تائہن کا ہاتھ ٹچ ہو جاتا ہے جونکوک من ہی من میں سوچنے لگتا ہے واؤ تمہارا ٹچ مجھے ہمیسا ہی بہت زیادہ پاگل کر دیتا ہے میں اتنا زیادہ تمہیں پیار کرتا ہوں رینٹ فلو ہو جاتا ہے پتہ نہیں میں ایسا کیوں فیل کرتا ہوں لیکن میں اتنا بہت زیادہ فیل کرتا ہوں اور اور بھی زیادہ فیل کرنا چاہتا ہوں جونکوک یہ سب سوچتا ہے اور پھر میٹنگ ختم کر دیتا ہے اسی کے بعد وہ اپنی کیبن میں چلا جاتا ہے اور تائہن اپنے ڈسک پر بیٹھا ہوتا ہے جونکوک صرف تائہن کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے اور اسے اپنے پاس بلانے کے ایک چانس جھون رہا ہوتا ہے تب ہی اسے اپنے ٹیبل پر رکھے ایک گلاس دکھ جاتا ہے اور اسے ایک آئیڈیا آتا ہے وہ اس گلاس کو توڑ دیتا ہے اور اس میں سے ایک ٹکڑے کو اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنا ہاتھ کاٹ دیتا ہے اور پھر تائہن کو کال کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے جلدی سے فاشٹر لے کر میرے کیون میں آجاؤ تائہن بہت جاتا گھبرا جاتا ہے اور فاشٹر لے کر جلدی کے کیون میں دوڑ کر چلا جاتا ہے جیسے ہی تائہن دوڑ کر اندر جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جلدی کے ہاتھوں سے بہت زیادہ خون بہ رہا ہے وہ سب دیکھ کر تائہن کہیں نہ کہیں اور بھی در جاتا ہے اور جلدی کے پاس دوڑ کر جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے سر آپ کو یہ تنا زیادہ چوٹ لگا کے سے آپ ہمیشہ ہی اپنے آپ کو چوٹ لگوا دیتے ہیں اور یہ کہہ کر تائہن فاشٹر کا باکس کھولتا ہے اور اس میں سے پوائنٹ میں نکلتا ہے اور جونگک کو لگانے لگتا ہے جونگک من ہی من میں بہت زیادہ خوص ہو رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کچھ نہ سہی تم میرے پاس آئے تو سہی اور مجھے ٹچ بھی کر رہے ہو اتنا ہی تو مجھے چاہیے تھا جونگک یہ سب سوچ کر تائہن کی اور دیکھ کر سمائل کر ہی رہا ہوتا ہے کہ تائہن کی نظر جونگک کے فیس پر بڑھ جاتی ہے اور تائہن کہنے لگتا ہے سر کیا آپ سمائل کر رہے ہیں جونگک دورانت اپنے سمائل کو چھپاتے ہوئے کہنے لگتا ہے نہیں میں سمائل کیوں کروں گا مجھے اتنا زیادہ چوٹ لگا ہے اور میں کیا سمائل کروں گا اس کے بعد ہی تائہن سوری کہنے لگتا ہے اور کہتا ہے سوری سر مجھ سے گلتی ہو گئی میں نے آپ کا ڈریسنگ کر لیا ہے ہوب کرتا ہوں کہ آپ جلدی ہی ٹھیک ہو جائیں گے یہ کہنے کے بعد تائہن وہاں سے چلا جاتا ہے یہ پہلی بار نہیں تھا جب جونگک اپنے آپ کو ہارٹ کر رہا تھا تائہن کو خود کے پاس بلانے کے لئے یہ پہلے بھی ہو چکا تھا جونگک ہمیسا ہی خود کو ہارٹ کرتا ہے تائہن کو خود کے پاس روکنے کے لئے اور تائہن اس کا سیکرٹری تھا تو اسے اس کے پاس رہنا ہی پڑتا ہے ایسے ہی چلتے چلتے ایک ہفتہ بیچ جاتا ہے اس ایک ہفتے کے اندر جونگک بہت بار تائہن کو اپنے کیون میں بلائیا ہوا ہوتا ہے اور اسے اپنے سامنے بیٹھ کر کام کرنے کے لئے کہہ رہا ہوتا ہے تائہن بھی چپ چپ جونگک کا بات مان لیتا ہے اور وہ جونگک کے سامنے ہی بیٹھ کر کام کر رہا ہوتا ہے کبھی کبھی جونگک اسے اوور ٹائم کرنے کے لئے بھی کہتا ہے کیونکہ وہ ایسا دکھاتا ہے جیسے کی کام کا پریسر بہت زیادہ ہے اور اسے کام کرنا ہی پڑے گا جونکوک جان بوجھ کر تاہین کو اتنا زیادہ پریسر دیتا ہے اور اتنا زیادہ تاہین کو ورکلورد دیتا ہے کہ تاہین کو اوور ٹائم کرنا ہی پڑتا ہے اور جیسے ہی تاہین اوور ٹائم کرتا ہے اور رات میں کوئی بھی نہیں ہوتا جونکوک جا کر چھپ کر تاہین کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور تاہین اپنے کام کر رہا ہوتا ہے جونگک اسے دیکھتا ہے اور سمائل کرتا رہتا ہے جونگک تاہین کے لئے پاگلی ہو چکا ہوتا ہے وہ اس کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے ریڈی ہوتا ہے وہ کسی بھی کولک کو تاہین کے پاس آنے نہیں دیتا جو بھی کولک تاہین کے تھوڑا سا کلوز ہوتا ہے جونگک اسے دورند فائر کر دیتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ تاہین کسی سے بھی بات کرے وہ کبھی بھی چانس نہیں دیتا کہ تاہین کسی کے بھی ساتھ جا کر لنج کرے جونگک ہمیشہ ہی لنج ٹائم میں تاہیون کو خود کے پاس بھولا لیتا ہے اور تاہیون کے منپسند چیزیں آرڈر کر دیتا ہے اور دونوں ہی مل کر ہمیشہ لنج کرتے ہیں تاہیون کو جونگک کے پاس بہت ہی سیف محسوس ہوتا ہے وہ نہیں جانتا کہ جونگک اس کے لیے کتنا زیادہ اپسیسٹ ہے ایک دن کام ختم ہوتے ہی جونگک تاہیون سے کہنا لگتا ہے تاہیون کیا آج ہم دینر کر سکتے ہیں تاہیون کہنا لگتا ہے پر بوس تاہیون اتنا کہتا ہے کہ جونگک اس کے بات کو کاٹ دیتا ہے اور کہنا لگتا ہے آج تمہیں میرے ساتھ دینر کرنا ہی پڑے گا اور پر بر میں کچھ بھی نہیں سنوں گا یہ میرا آرڈر ہے تاہیون ٹھیک ہے کہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے سام کو جونگک اس کے لیے گاڑی بھیجنے والا ہوتا ہے اور اسے میسز کرتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ تاہیون میں نے تمہارے لیے گاڑی بھیج دیا ہے تم گاڑی سے آ جانا تاہیون کہنے لگتا ہے پر بوس گاڑی بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں خود ہی آ جاؤں گا آپ بتائیے کون سے ریسٹورینڈ آنا ہے جونگکو کہنے لگتا ہے سوری پر تمہیں کسی ریسٹورینڈ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تم میرے گھر میں آ جاؤ ہم گھر میں ہی دینر کرنے والے ہیں تاہیون کو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کیونکہ جونگکو کسی کو بھی اپنے گھر اتنی آسانی سے آنے نہیں دیتا اسی لئے وہ پوچھنے لگتا ہے سر آپ کے گھر میں دینر ہم کسی ریسٹورینڈ میں نہیں جا سکتے اس کے بعد ہی جونگکو کہنے لگتا ہے نہیں دینر میرے گھر میں ہی ہے دراصل میں جس ریسٹورینڈ میں تمہارے لئے بوکنگ کرنا چاہتا تھا وہ ریسٹورینڈ میں ریزروریشن پہلے سے ہی ہو چکی تھی اس لئے میں نے سوچا کیوں نہ ہم میرے ہی گھر میں دینر کر لیں تاہین یہ سنتا ہے اور کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے بوس میں آپ کے گھر آتا ہوں آپ کو گاڑی بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تھوڑی تیر بعد ہی تاہین جونگکو کے گھر پہنچ جاتا ہے جونگکو کے گھر پہنچتے ہی تاہین دیکھتا ہی کہ اس کا گھر بہت زیادہ سندر ہے اور بہت زیادہ سندر سے سجایا گیا ہے ہر طرف کینڈلز لگے ہوئے ہیں اور کہنے لگتا ہے ارے تم آگے ہو میں نے سوچا تھا تمہیں اور بھی ڈیری ہوگی تاہین کہنے لگتا ہے دراصل بوس میں ابھی یہاں پاس میں ہی تھا اس لئے میں بہت جلدی سے یہاں پر آ گیا جونگکو ہستے ہستے پوچھنے لگتا ہے میرے گھر کے پاس تم کر کیا رہے تھے تاہین اپنے بوس کو بہت اچھا سمجھ رہا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ فری ہے اس لئے تاہین ہستے ہستے کہہ دیتا ہے دراصل بوس آپ کے گھر کے پاس ہی میرے بوئی فرینڈ کا گھر ہے اور میں یہاں پر آنے سے پہلے اس کے پاس ہی تھا اس لئے مجھے یہاں پر آنے کے لئے بہت جیادہ ڈیری نہیں ہوئی یہ سنتے ہی جونگکو کے فیس سے سمائل چھٹ سے گائیب ہو گیا اور جونگکو اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہوئے کہنے لگا کیا ہم ڈینر کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے بہت جیادہ ٹائم ہو چکا ہے ہمیں ابھی ڈینر کر لینا چاہیے تاہین ہاں کہتا ہے اور ڈینر ٹیبل کے اور دونوں جاتے ہیں ڈینر ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں باتیں کرتے ہوئے بھی جونگکو کے مائن میں صرف ایک ہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ تاہین کا بوئی فرینڈ ہے اور وہ سب وہ چاہ کر بھی نہیں بھولا پا رہا ہوتا اور وہ وہ سب سوچ کر بہت زیادہ پاگل ہو رہا ہوتا ہے لیکن باہر وہ تاہین کو کچھ بھی نہیں دکھاتا صرف وہ تاہین کے ساتھ ہس کر بات کر رہا ہوتا ہے تاہین اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ کمفورٹیبل ہوتا ہے اور کھانا کھا کر بات کر رہا ہوتا ہے بات کرتے کرتے جونگکو پوچھنے لگتا ہے تم اپنے بوئی فرینڈ کو کب سے ڈیٹ کر رہے ہو تاہین کہتا ہے زیادہ دیر نہیں ہوا ابھی دو مہینے ہی ہوئے ہیں ہمیں ڈیٹ کے ہوئے لیکن مجھے وہ لڑکا بہت زیادہ پسند ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے ساید اس سے پیار بھی ہو جائے گا یہ پیار وارڈ سنتے ہی جونکوک بہت زیادہ پاگل ہو جاتا ہے اور خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا جونکوک فٹ سے اپنے چیر سے اٹھتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے تاہین اسے دیکھ کر بہت زیادہ سوک ہو جاتا ہے اور پوچھنے لگتا ہے بوس آپ کیوں اٹھ کے جونکوک کہنے لگتا ہے تم یہی پر بیٹھو میں ابھی آتا ہوں جونکوک اندر جاتا ہے اور اپنے کور سے ایک رنگ نکال کر لے آتا ہے آ کر وہ تاہین کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ جاتا ہے اور رنگ دکھاتے ہوئے کہنے لگتا ہے تاہین مجھے یہ پہلے ہی تمہیں بتا دینا چاہیے تھا ساہد اگر میں یہ پہلے بتا دیتا تو تم کسی اور کو ڈیٹ نہ کرتے میں تمہیں بہت زیادہ چاہتا ہوں ڈے ون سے جب سے تمہیں دیکھا ہے میں تم سے ہی تمہارا دیوانہ بن چکا ہوں ساہد یہ مجھے پہلے ہی کہہ دینا چاہیے تھا ابھی بھی لیٹ نہیں ہوا ہے تم چاہو تو ہم پھر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور تم اپنے بائی فرین کو چھوڑ سکتے ہو تو کیا کہتے ہو پلیز رپلائے کرو یہ سب سنتے ہی تاہین بہت زیادہ سوکھ ہو چکا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ جانگکوک سے کیا کہے وہ دورند کھڑا ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے بوس آپ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کو بتایا ہے کہ میرا ایک بائی فرینڈ ہے جانگکوک بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر کہنے لگتا ہے میں نے کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں تمہیں مجھ سے اور کیا چاہیے بولو تمہیں مجھ سے کیا چاہیے میں تمہیں وہ ساری چیزیں دے سکتا ہوں جو تمہاری چاہت ہو جانگکوک کا یہ روپ تاہین پہلی بار دیکھ رہا ہوتا ہے اور تاہین بہت زیادہ ڈر گیا ہوتا ہے تاہین وہاں سے بھاگنے کی کوسس کر ہی رہا ہوتا ہے کہ جانگکوک اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے دیور میں پین کر دیتا ہے دیور میں پین کرتے ہی وہ کہنے لگتا ہے میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں تاہین اور میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا تم سائے سوچ رہے ہوگے کہ میں کیا کر رہا ہوں لیکن ترسٹ می میں جو بھی کروں گا تمہارے بھلے کے لیے کروں گا اور تمہیں ہٹ کبھی نہیں کروں گا اتنا کہنے کے بعد ہی جونکوک تاہین کو کس کرنے ہی والا ہوتا ہے ایک کی پاس میں رکھے ایک بھاسک ہوتا ہے ان اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی جونکوک کے سر پہ دیر مارتا ہے جونکوک اپنے سر کو پکڑ لیتا ہے اور پیچھے ہر جاتا ہے تاہین اس بات کا فائدہ اٹھا کر بھاگنے لگتا ہے تاہین کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر جونکوک اسے روکنا چاہتا ہے لیکن جونکوک کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور وہ نیچے بیٹھ چکا ہوتا ہے تاہین گھر سے بھاگی رہا ہوتا ہے کہ مین گھر تک پہنچتے پہنچتے تاہین کے سر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اسے نیک کے پاس بہت زیادہ پین محسوس ہوتا ہے اور وہ وہی پر گر جاتا ہے ایک مہینے بعد جب تاہین کو ہوس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ جونکوک کے گھر میں سویا ہوا ہے وہ بہت زیادہ در جاتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں کہہ پاتا کیونکہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور تب ہی جونکوک اس کے روم کے اندر آتا ہے جونکوک دیکھتا ہے اور سمائل کرتے ہوئے کہتا ہے بیبی تم اٹھ کے مجھے تو لگاتا تم اور بھی سونے والے ہو اگر تم اور سونا چاہتے ہو تو سو سکتے ہو میں تمہیں ڈسٹرپ نہیں کروں گا لیکن جب تم ابھی اٹھے چکے ہو تو اٹھو ہم دوروں مل کر لنج کرتے ہیں اس کے بعد ہی تاہین جوڑ سے چلاتے ہوئے کہنے لگتا ہے میں کہاں ہوں اور تم نے مجھے یہاں پر کیوں رکھا ہے اور آج کا ڈیٹ کیا ہے میں کب سے یہاں پر ہوں جونکوک کہنے لگتا ہے چنتہ مت کرو زیادہ ڈیر نہیں ہوا ہے صرف ایک مہینہ ہی تو ہوا ہے اور ایک مہینے سے تو تم سو رہے تھے اور اتنا سننے کے بعد تاہین کو بہت زیادہ جھٹکا لگتا ہے تاہین کہنے لگتا ہے کیا ایک مہینہ کیا میں ایک مہینہ سے یہاں پر ہوں اور کیا میں بے ہوستہ ایک مہینہ سے کیا ہوا تھا مجھے جونکوک کہنے لگتا ہے تم نے اس دن میرے سر پر مارا تھا لیکن تم ساتھ بھول گئے تھے کہ میں تمہارا بوس ہوں مجھے پہلے سے ہی تمہارا وہ موف پتا تھا تم ایسے ہی کرنے والے ہوگے مجھے پتا تھا اسی لئے میں نے پہلے ہی تمہارے کھانے میں کچھ ڈرکس ملا دیا تھا جس کے بجے سے تم بھاگ نہیں پائے ایکسٹریملی سوری اس کے بعد ہی تاہن بہت جوڑ سے چیک کر کہنے لگتا ہے پلیز مجھے یہاں سے جانے دیجئے مجھے میرے فیملی کے پاس جانا ہے جونکوک ہستے ہستے کہنے لگتا ہے ہاں کون سا فیملی فیملی والے تمہیں سائد ابھی یاد بھی نہیں رکھے ہوں گے تاہن یہ سب سن کر ڈر جاتا ہے اور پوچھنے لگتا ہے آپ نے میرے فیملی کے ساتھ کیا کیا ہاں اس کے بعد ہی جونکوک پھر سے کہنے لگتا ہے ارے ڈرو مت بیبی وہ میرے ان لوز ہے میں ان کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں ان کے ساتھ میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں نے تو بس انہیں یہ ورسہ دلا دیا ہے کہ تم اس دنیا میں نہیں ہو تم ان کے لئے مر چکے ہو اور اس کے بعد ہی تاہن کہنا لگتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں جندہ ہوں اور ان کے سامنے ابھی جا سکتا ہوں جونکو کہنا لگتا ہے ایسی کوسز بھی مت کرنا کیونکہ انہیں پورا ورسہ ہے کہ تم مر چکے ہو کیونکہ تمہارا بوڈی تو نہیں ملا لیکن تمہارے کار اور تمہارے کار میں ملے تمہارے بوائی فرینڈ یہ ثابت کرتا ہے کہ تمہارے بوائی فرین کا بہت گندہ والا ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا جس کے وجہ سے تمہارا کار کھائی سے نیچے گر گیا اور نیچے گرنے کے وجہ سے ہی تمہارا بوڈی تو نہیں ملا اور اس کے ساتھ تمہارے کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ تھے لیکن تمہارا بوڈی نہیں مل پایا ہے اور اگر تم سوچ رہے ہو کہ ابھی تم اپنے فیملی کے پاس جاؤ گے اور انہیں سب کچھ ایکسپلین کرو گے اور وہ تمہاری بات مان لیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ لوگ پورا بھروسہ کر چکے ہیں کہ یہی سٹوری سچ ہے اور ویسے بھی تم یہاں سے اس پیلیس سے باہر نہیں جا سکتے تم میرے پرنسیس ہو تم بھول گئے کیا میں تمہیں پرنسیس ٹریٹمنٹ دے سکتا ہوں لیکن یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا اور تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے یہ اچھے سے سمجھ لو اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوسس کری تو تمہارا فیملی کا حالت بھی وہی ہوگا جو تمہارا بائی فرینڈ کے ہوا ہے یہ سب سننے کے بعد ہی تاہین اور بھی زیادہ گھورا جاتا ہے اور ڈر جاتا ہے چونکو کہنا لگتا ہے پلیس بی بی ڈرو مت تمہارے فیس پہ یہ ڈرا ہوا ایکسپریشن مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے تم ہستے ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے سب کچھ مل گیا ہے لائف میں اسی لئے تم ہستے رہا کرو تاہین کہنا لگتا ہے ابھی میں کبھی بھی نہیں ہا سکتا تم نے میرے بائی فرینڈ کو مار دیا اور مجھے میرے فیملی سے دور کر دیا جونکو کہنا لگتا ہے تمہیں اتنا زیادہ سیڑ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے پاس تمہارا فیملی ہے تو سہی میں ہوں تمہارا فیملی آج سے میں ہی تمہارا ہسپینڈ ہو میں ہی تمہارا فیملی ہو اور تمہارا لور بھی تم مجھے اپنا پورا فیملی سمجھ سکتے ہو اور اتنا کہہ کر جونکو ہستا ہے اور جا کر تاہین کے فوریڈ پر کس کر دیتا ہے اب تاہین جونکو کے ساتھ قید ہو چکا تھا اس بڑے سے پیلس میں اور جہاں سے وہ کبھی بھی باہر نہیں جا سکتا تھا جونکو تاہین کو ہر وہ چیز لا کر دیتا تھا جو تاہین کو سب سے زیادہ پسند تھا لیکن پھر بھی تاہین اسے نفرت ہی کرتا تھا لیکن تاہین کو بھی یہ پتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لئے جونکو کے ساتھ قید ہو چکا ہے وہ کبھی بھی جونکو کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا یہ سٹوری یہیں پر ختم ہو جاتی ہے اور آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی اگر آپ کو یہ سٹوری تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیس لائک سیار کمنٹ کا نامت بھولیے گا اور ایسے ہی سندر سندر سٹوریز دیکھنے کے لئے جنہوں نے بھی ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے سسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے میں آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ انٹریسٹنگ سٹوری کے ساتھ تب تک کے لئے بنے رہیے ہمارے چینل پر اور بہت سارا سپورٹ کیجئے تینکیو